آروپی سے گھری رہنے والی پولیس کا مانوی چہرہ سامنے آیا ہے گڑا تھانا چھت کے نو سور چوکی کی پولیس نے چورہ پر روڈ کے کنارے لاوارس حال میں پڑے دو بوری ریڈی میٹ کپڑوں کو تین دن بعد اس کے واسطویق مالی کے سپورت کر امانداری کی ایک مثال قائم کی ہے آپ کو بتا دیں کہ برارسی زلے کے سندھور تھانا چھتر انترگت سندھور بازار نیوانسی اقبال احمد پتر سورگی پارس احمد دورہ ریوی بار کو خلیلہ باز سے ریڈی میٹ کپڑوں کے خریداری کر نو سور پہنچنے کے بعد شراب پی نشے میں دھوت ہو جانے کے بعد اقبال احمد نے اپنے سامان کو وہیں چھوڑ کر برارسی چلا گیا تھا وہیں پر انہوں نے اپنے سامان کو ڈھونڈتے ہوئے تین دن بعد نو سور پہنچے اس دورہ نو سور پولیس چوکے انشاج دیپاک کمار سنگھ نے ان کی پوری جانکاری حاصل کرنے کے پشاہ دو بوری میں رکھا ریڈی میٹ کپوں کو سپورد کیا اپنے گائے ہوئے قیمتی سامان کو واپس پانے کے بعد اس کے مالک کے پریجنوں نے خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا انہوں نے پولیس ویبھاگ کو دھنیواد دیتے ہوئے پولیس کے سرانیے کار کی پرشنسہ کی اور آبھار ویکٹ کیا اس سمجھ میں گورپونی سے بات کرتے ہوئے محمد آزاد احمد نے کہا موسیقی محمد آزاد احمد سر ہمارا بھائی پھپیرہ بھائی تھا وہ کھلیرہ باد منڈی سے نکلا تھا ساڑھے بارہ بجے دن کو یہاں نو سر لاکے سر رکھا تھا مال وہ دارو پی کے تھوڑا سے لنڈ ہو گئے تھے اب مال چھوڑ دیئے یہاں پہ جو نو سر پولیس چوکی کے سپائی جی مال کو لاکے رکھے تھے سر ہم لوگ دو دین بات کھوڑنے کے لیے آئے ہیں ہمارا مال سہی برامت سے مل گیا ہے اور بھائی جو ہے کی اپنے بہن بنارس کے ہاں پہنچ گئی ہے بنارس پہنچ گیا ہے اب کوئی دکھت نہیں ہم لوگ کو سر مال اور بڑیاں سے مل گیا ہے سر روڑ پہ کپڑا بیشتا تھا چڑی اوڈی یہاں سے لے آکے بیشتے تھے سانی وار کو سر گھر سے بنار سے نکلے تھے روڑ کو یہاں سکرہ چھے بہتے پہنچے تھے مال کرنے میں سر بارہ بچ گیا تھا مال لے کر وہاں سے نکلے تھے یہاں کیا سمان مل گیا ہے پورا سمان مل گیا ہے سر کوئی دکھت نہیں ہے سر بہت اچھے آئے ہیں ہمارا کوئی دکھت نہیں ہوا بڑیاں سے مل گیا ہے بہت بہت دھنے والے سر سندورہ بجار بارہ سی بہت دھنے والے سر